اسلام علیکم امید آپ سب خیر دیت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے بہت ہی ایزی بہت ہی ڈیفرنڈ اور مزیدار ریسپی کنگ پاو چکن جلدی سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بھل آئیکن کا بٹن دوبائیں میری ویڈیوز کو لائک کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کے پاس اور دوسروں کے پاس میری مزیدار اور پروفیشنل ریسپیز آتی رہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کی چکن کو میرینیٹ کریں گے میں نے یہاں پہ چکن لیا ہے ایک کے جی اس کو میں نے کیوب کٹ میں کر لیا میں نے کیوب کا سائز تھوڑا چھوٹا رکھا ہے آپ اپنے اکورڈنگ اس کا سائز کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ سالٹ اور بلیک پپر سے میرینیٹ کریں گے ون ٹی سپون میں نے سالٹ لیا ہے ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں بلیک پپر لیا ہے ایک انڈا لیا اس کو میں نے پہلے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اس کے بعد اس میں اوائل جائے گا اوائل اس میں جائے گا 3 ٹیبل سپون کون فلور جائے گا اس میں 1 فورٹ کپ ان ساری چیزوں کو ہم ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے سپیچولا سے کر لیں ہاتھ سے کر لیں جیسے آپ کو ایزی ہے مجھے ہاتھ سے ایزی ہے تو میں اس کو ہاتھ سے ہی مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس کو مارینیٹ کرنے کے آپ آل موش ہاف آر ٹو ون آر کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو 3-4 گھنٹوں کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو شیلو فرائی کر لیں گے چکن یہاں پہ ہم نے فلی کوکٹ کرنا ہے کیونکہ جب ہم اس کی سوس بنائیں گے تو ہم نے اس کو زیادہ دن نہیں پکانا تو آپ نے چکن کو اچھے سے یہاں پہ فلی کوکٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ویسے ہی بونلس ہے اور چھوٹے پیسیز میں ہوتا ہے تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا 4-5 منٹ میں یہ ہو جائے گا اس کا کلر بھی ایک اچھا براؤن سا آ جائے گا چلیں جی اب ہم اس کی سوس کی تیاری کر لیتے ہیں سوس کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے اویل 1 فورت کپ اس میں جائے گا 1 ٹیبل سپون جنجر کا 1 ٹیبل سپون ہی گارلک کا جائے گا ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں آپ کٹ کر لے جائے گا بلکل چھوٹے پیسیز میں رکھئے گا تاکہ وہ ایزیلی اس میں سوفٹ ہو جائیں گارلک اور جنجر کو سوٹے کرنے کے بعد میں یہاں پہ شملہ مچ آئٹ کروں گی شملہ مچ اگر آپ کو کافی چنگی میں پسند ہے تو آپ لاس میں آئٹ کریے گا مجھے تھوڑی سوفٹ پسند ہے تو اس لیے میں اس کو ابھی آئٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں چلی پیسٹ آئٹ کروں گی چائنیز چلی پیسٹ ہے اس کی ریسپی میں رسکرپشن باکس میں دے دوں گی 1 ٹی سپون میں اس میں چائنیز چلی پیسٹ آئٹ کر رہی ہوں لیکن اس کا سپائس آپ اپنے اکورڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں آپ کو اگر سپائسی کھانا ہے تو آپ اس کی قوانٹی زیادہ کر سکتے ہیں یہ پیسٹ آنے کے بعد میں اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے سوٹے کروں گی اس کے بعد میں اس میں اپنا کک کیا ہوا چکن آئٹ کروں گی چکن آئٹ کرنے کے بعد میں اس میں اس کے باقی کے سپائسز اور سوسز آئٹ کروں گی اس میں سوسز میں جائے گا سویا سوس 3 ٹی بل سپون اس میں سویا سوس جائے گی وینگر جائے گا اس میں 2-3 ٹی بل سپون اس کے بعد ریڈ چلی ہول جو ہوتی ہے آپ چاہے بٹن چلیز لے لیں آپ چاہے تو جو لمبی والی ہوتی ہیں آپ وہ لے لیں 4-5 چاہیں گی لیکن یہ آپ اپنے اکورڈنگ ایجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسیز زیادہ پسند ہے تو آپ اس کی قوانٹیز زیادہ کر سکتے ہیں سوسز آئٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں چکن سٹاک آئٹ کروں گی اگر آپ کے پاس چکن سٹاک پڑی ہے تو آپ وہ ڈالے جائے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چکن کیوب کو ایک اس سے ڈیر کا پانی میں مکس کر کے اس میں آئٹ کر سکتے ہیں میرے پاس بھی چکن سٹاک نہیں تھی میں بھی چکن کیوب کی ہی چکن سٹاک یوز کر رہی ہوں آپ چکن سٹاک اتنی ڈالیں جتنی آپ کو گریوی چاہیے ویسے تو یہ اتنا گریوی والا نہیں ہوتا لیکن لوگ گریوی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کافی آپ اپنی چوائس پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ پھر سٹاک کم ڈالیے گا لازٹ میں میں اس میں ایٹ کروں گی فرائیڈ پینٹس ون تھرڈ کپ میں نے یہاں پہ لیا تھا فرائیڈ پینٹس کا پینٹس آپ چاہیں تو تب بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ چکن ایٹ کریں گے یا آپ اس طرح اس سٹیج پہ بھی ڈال سکتے ہیں سپائسز میں اس میں سالٹ اور بلیک پہ بجائے گا وہ آپ کے ٹیس کے اکورڈنگ ہے ہاف ہاف ٹی سپون آپ پہلے ڈال کے دیکھ لیجے گا لازٹ میں ہم اس میں کون فلور ایٹ کریں گے کون فلور اس میں جائے گا جتنا آپ کو ضرورت ہے میں نے یہاں پہ دو سے تین ٹیبل سپون کون فلور کا لیا تھا لیکن اگر آپ کو زیادہ تھک کرنا ہے تو آپ زیادہ کون فلور ڈالیے گا لازٹ میں ہم اس میں ہرا پیاز ڈالیں گے آپ کا مزیدار کنگ پاو جگن دیار ہے آپ اس کو فرائیڈ رائس ویجیٹیبل رائس پٹر رائس کارلک رائس جس کے ساتھ آپ اس کو سرف کرنے چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں سمپل بوائل رائس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو فرائیڈ رائس ویجیٹیبل رائس کے ساتھ سرف کروں گی اس کی ریسپی کا لنک میں دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا